پھر اے بھی تو انو پتہ ہوڑا چاہید ہے کہہے کاجتے بدک بان لگائیو پوان کرشنو بدک نے شکاری نے تیر کیوں مارے ہاں سی ایک اتھا سیری گروہ رنسا میں چوی ہوندی ہے درباشا سے انکر تٹھگوری جادب اے فل پائے درباشا رشی دے کیونکہ درباشا چڑھا سی اور کرشن جی مہاراہ دا گروہ سی گا دو گروہ ہوئے نے پوان کرشن دے ایک بدیا گروہ ایک اندیاتم گروہ بدیا گروہ سندیپن سانجنہ دے کول رہ کے کرشن جی مہاراہ بچ پنچ بدیا پڑھے کر دے کرشن جی نے اتھے رہ کے ویا کرن جوتش دے رکت پنگل سب طرح دی بدیا پڑھ کے چار وید شاسترہ دے سمرتیا دے پرانا دے بدیا پڑھ کے اندی پنتہ حاصل کی تیو سندیپن گروہ سی پرانتو جنہ کو لوں ادھیاتم بدیا لئی اپنا گروہ بندیاں اونسی درباشا ری شی درباشا دا صبح بڑا کاؤڑا سی گا تے ایک باری انہاں پکوان کرشن جی دے جڑے پروار دے بچے سانے نوجوان راج کمار سانے انہاں بجاگ سنجیا انہاں نے پردمل جو کرشن جی دا بیٹا سی اونو لڑکیاں مالے کپڑے پو آئے تے اونو پیٹ دے اونو باٹی بن دیتی باٹی بن کے تسلا بن کے تے کڑیاں مالے کپڑے پو آکے کڑیاں دی درہ کیس پیشا نو کر کے لے گئے درباشا نو متھا ٹیک ہے کہنے لگے گرو جی آہ لڑکی دے کارے بچہ ہوڑے دسو کڑا ہو جگا کڑی ہوئے گی درباشا سمجھ گیا بھی ہے میں نو مجاگ کر دے کہنے سنتن سیتی مشکری ہے ڈوبن کے کام گرو باڑی کہیں دی اے بھی درباشا سے ہوں کرتا ٹھگاوری جاد میں پھال پائے سنتہ نو کسے نے بھی مشکری کی تھی اور ڈوبن دائی کام کیتا اپنے بیڑا بھی گر کر لیا اپنے پیری آپ کو اڑا بار لیا سمجھو اس لیے کسے مہا پرشنوں کدھی بھی مانا چنگا بول کے اوہے نو مشکری نہیں کرنی چاہی دی پیہ ہی رکھڑا چاہی دی درباشا دے مو تو نکڑیا اے دی پیٹ تو او چیز پیدا ہوگی جیڑا تو آٹھے کولتی ناس کولتا ناس کر دے گی تو آٹھا منس ہی سرب ناس ہو جائے گا کمرا آ گئے سوچیں جو پہ گئے موڑکی ہو سکتا سی اوہ پیٹ بچے جیڑے لڑکے نے اوہ کپڑے پائے سی اوہے پیٹ تو باٹھی کھولی اوہے بینچو نو ایدہ بوسرل نکڑایا پگوان سری کرشن جی نو دسیا مہاراج ایتا ایتا اسی گلتی کار بیٹھے اور تو آٹھے گروہ نے مجاک کیتا ہے تو انہوں نے سراب دیتا ہے تو آٹھے پیٹ تو وہ چیز پیدا ہوگی جو تو آٹھے کولتا ناس کرے گی آہ لو ایدہ ایک موسرل نکڑیا ہے لوہ نکڑیا ہے ایدہ کی کریے ہون پگوان جی کہنے لگے مڑا کیتا ہے سنتہ مہا پرشن دنال کدھی مجاک نہیں کری دا کدھی انہوں نے شیڑ کھانی نہیں کری دی عدب رکھی دا ہے کیونکہ جو بھی اموت بول دیں دے نانک داس مکتے جو بول ہے یہاں اوہاں سچ ہو گئے وہ بچن ٹڑیا نہیں کر دیں ایک ساتھ بچن اٹلا دا اٹال بچن ہوتے ہیں پر جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے انہوں نے واپس نہیں سما آسکتا تسیہ اس موسرلنو ختم کرو انہوں نے لوہ کیونے ختم ہوتا ہے لوہ ختم کوئی طریقے نہ ہوتا ہے لوہ انہوں نے کساکسا آکے کساکسا آکے وہ موسرل سی گا وہ نو ندی دے کنڈے تے بہ گئے پاڑی لالا کے پتھر تے رگڑ دے رہے رگڑ دے رگڑ کے رگڑ دے رگڑ کے رگڑ دے رگڑ کے وہ نو کسا دے رہے وہ ختم ہوتا رہے ہیں لوہا وہ دے بچوں سے سوئی جنہی تار جی بریق جی دے گئی ببولی جی وہ رگڑ دوالے دے ہتھوں تے لگ گئی وہ پاڑی میں چلی گئی جنہوں پاڑی میں چلی گئی وہ بچھی نے نگل لی بچھی نے پیٹ میں چلی گئی اوہ دنوں وہ بچھی کے سے شکاری نے جیڑا ماس کھانوالا سی انہیں جاڑ پکڑی بچھی نے پیٹ جا رہا ہے اوہ دے جو سوئی پھر نگل آئی شکاری نے آپ نے تیر دے گے لالی مکھی بڑھالی بچھی نے کوئی جانور بارا گئے دینا یہ دنوں جیڑے یہ یادم سان یہ شراب پی کے آپس جے لڑ پے آپس جے لڑ پے ندیدے کڑے دم سی گئے اور تلوار برگی تکھیوں دیئے پٹ پٹ کے دو جنوں باری سب جادم دی کول پکو آنکرشن جی سارا پرواری پتر پوترے گاں دی گاں جنہ ٹمبر سی گاں پتی جے سب آپس جے لڑ کے مار گئے ہیں جنہوں پکو آنکرشن جی سارا ٹمبر ماریا گیا بچے بھی مر کے پوتے بھی مر کے جوان بڑی پاری راستہ ہوئی پائیق صاحب پائیق گرداس جی اپنی اواران دے میں چھ لکھ دے نے جائے ستہ پرباس ویچ پرباس اکتیرت ہے پکو آنکرشن جی اداس ہوگئے ان جنے بندے دا سارا ٹمبر مرے گا بچے مرنگے پتی جے بھی مرنگے پتر کوتے مرنگے ادا اداس ہوگئے ہی ساری برادری مر گئی سمجھو لڑ کے مر کے شراب پی کے آپس ویچ پکو آنکرشن جی اداس ہوگئے پرباس شیطر دے میں چھ جا کے ایک درخت تھلے جا کے لمبے پہ گئے پائیق صاحب گرداس جی دسویں واردے میں چھ لکھ دے نے جائے ستہ پرباس ویچ گھوٹے اتے پائیں پسارے اداس ہوئے نے لمبے پہے نے لکسی تا کرلی لکھتا زمین تے لالیا تے خبے گھوٹے تے سجا چرن رکھ کے پہے نے پائی صاحب جی ان کے لکھ دے نے چرن کمل ویچ پدم ہے چل بل چلک ہے وہں کی تارے پکوان سری کرسن جی مہارات جی دے پویتر چرنہ دے ویچ کمل دا جو پدم دا چین سی گا وہ پدم جڑا ہے چرن کمل ویچ پدم ہے چلکا مارتا ہے چلکا مارتا ہے وہ دنو اوئی شکاری جس نے وہ موسل تو بڑی ہوئی مخی تیر نو لائی ہوئی سی شکار کردہ لبدہ لبدہ اس جنگل جا گیا بددک آیا پہاڑ دا وہ پہاڑ دا بھی کوئی شکار لبے کوئی حرن لبے کوئی بارہ سنگا لبے انہیں دوروں نگا ماری پویان جی دے پیرا دے ویچ کمل دا پدم دا جڑا چین سی وہ دی لسک پہی لسک یوں جا پی بھی جویں کسے ہرن دی آکھ ہے کیونکہ ہرن دی آکھ بھی دوروں جڑی ہے لسک مار دی ہے چمک دی ہے انہیں آکھیں کارا ہرن پہ آکھ کیونکہ پویان جی دا روپ کارا سی گا انہیں تیر ماریا تیر آیا وہ لگا کے تھے جتھے پدم سی نا پیر دے ویچ اُتھے انہیں نشانہ لائیا تھے اُتھے ہی وجہ آکے جہاں تیر پیر دے ویچوں وجہ آتے پیر دے ویچوں بھاچکے انہیں جھوڑ دا تیر سی گا انہیں بالنان ماریا سی کیونکہ لاتنی ہڈی چیر گیا گوڑے تاک نکڑایا ساری ہڈی چیر دیتی گوڑے تاک تیر تاس گیا ہڈی دے بیچ دی پیر تو لے کے گوڑے تاک ہڈی جو تیر بچ گیا پگوان جی بیاکل ہو گئے وہ تھے لٹل لگ پہ لو لوان ہو گئے سریر دے سمجھ گئے بھی ہڈ ساڈا انت سب آ گیا ہے اکھیلہ جو پگوان کشن جی مالا آج دا جوتی جو سمان دا ٹیم آ گیا اُسے بیڑے اُو شکاری بھی پجیا آیا ہوتھے جدہ اُنہیں بیکھیا کیونکہ شکاری نے تو سیگا میرا ہرن اُو ہرن دیکھن لی آیا با رکھے دیکھیا پگوان سارے جگت مالک سوامی سدکار جو پوجھنی اُو روڑ لگ پہا برناب کرن لگ پہا کہندہ ہے مہاراج میرے تو بہت وڑا پاپ ہویا ہے بہت گناہ ہویا ہے میں مہاراج اُو ریکھے نا تیر بار بیٹھا میں تو انہوں پشان نہیں سکیا ایک ہی ہو گیا میرے تو اُو اتنا جیادہ پسچہ تاپ کرن لگ پیا اتنا جیادہ روڑ لگ پیا بیاکل ہو گیا کہ پگوان کشن جی مہاراج اُو روڑ بٹھا کے کہنے تیر جناک چونکہ ماں پورش سار تیر جوالے سار کہند لگے سجن پہنے اتنا ہی لکھیا ہویا سی کندر دا پرمیشن دا حکم کو دی رجا کوئی نہیں بیٹھ سکرا جو پرمیشن نے لکھیا ہے لیک نا بیٹھے ہی ہے سکھی جو لکھیا کرتار ساٹھے کرمہ جو لکھیا سی تیرہ ساٹھا اس آب باقی سی کہند لگا مہاراج میرا تو اٹھا کی اس آب باقی سی ایک ہی لکھیا سی پگوان کہند لگے پچھلے جنم ویچ اسی تینوں لکھ کے تیرہ مارے سی او دا بدلہ آج توں پورا کرلے ساٹھا لیکھا نبڑ گیا آنکھوں ساتھنا اس لیوائے کہندہ میں نو کوئی یاد نہیں میں تو انو کدھوں تیرہ مارے سی پگوان کشن جی کہندہ تینوں یاد نہیں سانوں یاد ہے ایشور و جیو دا اہی پرم پید ہے ایشور نو سربکتہ ہندی ہے جیو نو خارساجی الپکتہ ہندی ہے جیڑے افتاری پورش ہندے ہیں اور انو پتہ ہندہ ہے گیتہ ویچ پگوان کہندہ بھی ہاں اے ارجن تیرے بھی بہت جنم ہو چکے ہاں میرے بھی بہت جنم ہو چکے ہیں پر میرے جنمہ نو میں جاندہ ہاں تو نہیں جاندہ اپنے جنمہ نو کیونکہ جیو نہیں جاندہ ایشور جاندہ ہے آنکھوں سری واہ کہند لگے میں پچھلے جنمہ پچھے رام سی تے توں بالی سی توں اپنے پر آ سگریب دی پتنی بھی کھولی سی او دا راج بھی کھولیا سی سگریب ساٹھی شرن آیا سی ہسی سگریب دی مدد کرن لئی کیونکہ توں اے بار لے آیا سی جڑا میرے سامنے آوے گا وہ میں نو مار نہیں سکے گا تو اے بار لے آو ایسی کہ جڑا سامنے آوے گا وہ مار نہیں سکے گا ایسی لوک کے تیر مارے ایسی رام روپ دے وچ لوک کے مارے ایسی تے انہوں توں مر گیا پر کرما دا لیکھا ادھو ایسی لوک کے مارے ایسی آج توں لوک کے مارے ای اس آب پورا ہو گیا ہے اس گھر کے مطرہ رون پٹن دی لوڈ نہیں جا تیرا بھی ادھار ہووے گا سری گروہ ارجن دیو جی مہاراج پنچم پادشاہ بسند راگ دے ویچے بچن لکھے آئے ہیں بدک ادھارے ہو خم پر ہار بدک شکاری جنہ پگوان جی دے چرنج تیر ماریا انہاں جی جان لئی پر میرا پگوان کے نہ دیالو ہے اس تیر مارن وارے دا بھی ادھار کر دیتا